بات ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے کوئی نفرت کا پہلو سامنے آئے کسی کو منی لانڈر کہنا یہ باتیں کچھ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق نہیں ملک الیکشن ملتوی ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا ساتھ روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تاکہ اگرس میں نئی حکومت قائم ہو سکے وزیر اعظم کو انتخابات ملتوی ہونے کا خطشہ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم الیکشن بروقت کرانے کا کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں مزید کہا کسی کو منی لانڈر کہنا غیر اخلاقی ہے فاتح بل کی منظوری پر نفرت پھیلانے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کون بنے گا ملکہ نگران وزیر اعظم مسلمی نون اور ویپلز پارٹی میں ڈیڈ لوگ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے نام قبول کرنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کرنے کی وارننگ خوشید شاہ کی آسید زرداری سے ملاقات نگران سیٹ اپ کے معاملے پر مشابرت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ملاقات منصور خوشید شاہ نے کہا ہمیں کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم کے لئے ججز کا نام نہیں دیا جائے گا شاہد خاکان ابباسی اپنی بات سے پھر گئے اب اس معاملے پر ملاقات نہیں ہوگی معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا نوید کمر اور شریر رحمان کے نام بھی پیش کر دیئے پاکستان نے علاقہ غیر کو اپنا لیا سینے سے لگا لیا فاتح کو خیبر پختونخواہ میں ضم کرنے کے لیے آئینی ترمین قومی اسمبلی سے منظور حمایت میں دو سو انتیس مخالفت میں ایک ووڈ ڈالا گیا جے یو آئی فی اور پختونخواہ میپ کا احتجاج کوپیاں بھار دیں واک آؤٹ بھی کیا قبائل علاقوں میں صدر اور گورنر خیبر پختونخواہ کے خصوصی اختیارات خط سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائر اختیار فاتح تک بڑھایا جائے گا ایس سی آر کا کالا قانون قانون قصہ پارینا بن گیا شہریوں کو دیگر پاکستانی کی طرح سہولیات ملیں گی قومی اسمبلی کے نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 سہ جائیں گی خبر پختونخواہ میں قومی ہلکے بڑھا کر پچپن کر دی جائیں گے سینٹ کے نشستیں 104 سے 96 ہوں گی کیپی اسمبلی کے نشستیں 145 کر دی جائیں گی 2018 کے انتخابات پرانے قوانین کے تحت ہوں گے فاتح کے سبائی نشستوں پر الیکشن ایک سال بعد ہوں گے ساہد رفیق صاحب میں اپنے میمبر سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا یہ ضمیر اجازت دیتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک کا پیسہ ایڈمیٹ کرے کہ ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں کیا اس کو آپ پپلک کے رپیزنٹیٹیو ہو کے آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ پیسہ کدھر سے اور باہر کیسے گیا ہم یہ غلط ڈمانڈ کر رہے تھے کہ چار سو تیرہ پٹیشنز پر سے صرف چار پٹیشنز کی سیمپلنگ کر کے ان کی آڈٹ کریں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ جل جائے کہ الیکشن اگلا الیکشن ٹھیک ہو 2018 کا اس پہ کیا غلط بات بھی تھی نواز شریف کو منی لانڈرنگ میں پکڑوانے پر فخر ہے عمران خان کا قوم اسمبلی میں خطاب نون لیگ ارکان کا شور کپتان نے مزید کہا شرم دلانے والا آج اسمبلی کا رکن نہیں چار حل کے کھولنے کا مطالبہ کیا سیاسی دھڑنا ہمارا حق تھا جب اس بل پہ بحث ہو رہی تھی جب اس بل پہ ووٹنگ ہوتی تھی تو وہ ضرور آتے اور اپنا وزن اس بل کی منظوری کے لیے ڈالتے لیکن اب جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ایک کام ہو رہا ہے تو وہ فوراں کریڈٹ لینے کے لیے جا گئے لیکن چلیں جس نیت سے بھی آئے ہیں اچھی بات ہے کتنے عرصے بعد اسمبلی میں آیا یاد نہیں عمران خان کا صحافی کے سوال پر جواب فرویز رشید نے کہا عمران خان کریڈٹ لینے پہنچ گئے فاتح بل پر جب بحث ہو رہی تھی ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کہاں تھے آدھے وزیر ایوان میں نہیں آئے پوری کابی نہ آتی تو وزیر اعظم کی عزت ہوتی بہت سیرکان دوسری پارٹی میں چلے گئے خرشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال مریم نواز نے بھی جی آئی ٹی کو جانبدار قرار دے دیا احتساب عدالت میں بیان ریکارڈ کر آیا تفتیشی ایجنسی کا ریکارڈ کردہ بیان قابل قبول شہادت نہیں میرے والد کی تقریر اور بھائیوں کے انٹرویوز مصدقہ نہیں کبھی نہیں کہا کہ لندن فلیٹس کی بینیفیشل مالک رہی ہوں مدیبیا پیپر ملز میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں رہی مریم نواز لکھے گئے بیان میں کومی اور فل سٹوپ بھی پڑتی رہی جج نے روکا تو بولی وکیل نے ایسا کرنی کو کہا ہے سابق وزیراعظم کی صاحبزادی نے بتایا ان کی عمر 44 سال ہے بیان کے دوران کئی لیگی رہنواں چپکے سے عدالت سے نکل گئے بیٹی کے ٹہرے میں باپ غصے میں نواز شریف کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کو مقدمات میں گھسیٹا جا رہا ہے جس زمانے کا کیس ہے تب مریم کا سیاست سے تعلق نہیں تھا کچھ ہی رباعت قائم کرنے والوں کو سودا مہنگا پڑے گا مشرف کو میں نے نہیں عدالت نے جانے دیا اس صفحے کی بات پر مات اہت افسر کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا گرد باری کا مظاہرہ کیا ایجنسی کے سربراہ نے اس طیفے کے لیے کہا تو نواز شریف نے کارروائی کیوں نہیں کی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے نواز شریف کہتے ہیں انہیں غدداری کیس کی وجہ سے نکالا گیا پربیز مشرف ان کی مرضی سے بیرون ملک گئے مریم نواز کے کٹہرے میں ہونے کے ذمہ دار نواز شریف ہے مولا بخشانڈیوں نے کہا کہ نواز شریف نے جو بویا ابھی تو وہ کاتا بھی نہیں وہ بھول گئے کہ بے نظیر بھی کسی کی بیٹی تھی محترمہ کو ایک دن میں لاہور کراچی پنڈی کے دالتوں کے چکر لگوائے گئے جناب سپیکر جو تھیف کا لفظ ہے وہ بالکل میں نے استعمال کیا اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی سیاست میں صرف دو شخصیات ہیں جنہوں نے بقیدہ سرکار کو درخواست دے کے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے ان میں سے ایک یہاں پر موجود ہے اس کا نام عمران خان ہے سرٹیفائیڈ چور ہیں یہ اور ان کی یہ جرت اور یہ ان کی حرکت کہ یہ جو شریف لوگ جو اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں جو کسی قسم کے بیداغ ہیں جو پڑے لکھے ہیں ان کے ساتھ یہ پدماشی کرتے ہیں عمران خان چیٹر پی ٹی آئی لیڈرشپ چور ہے دانیال عزیز کا تھپڑ کھا کر بھی یہی چور ہے بفاقی وزیر کا کہنا ہے عمران اور ترین نے لکھ کر دیا چوری کی امنسٹری سکیم سے فائدہ اٹھایا اسمبلی میں تقریر پر تحریک انصاف کے ارکان کا ہنگامہ نفرت کے جو بیج بوئے تھے آج وہ درخت بن چکے جہانگیر ترین کی ناہلی کی حمایت نہیں کرتا ساد رفیقہ اسمبلی میں زارے خیال کہا جھوٹے الزامات میں پھنسایا جا رہا ہے ہم کدھر جا رہی ہیں جمہوریت کمزور کرنے میں عمران خان کا بڑا کردار ہے سن میں نگران سرکار کی تشکیل بھی کھٹائی میں ایمکی ایم کے اختلافات مشابرتی عمل میں رکاوٹ قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف کی ملاقات نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی نے شکارپور کے ڈاکٹر یونس امرو کا نام سر فہرس رکھ دیا کھٹائی کا شکار تو ضرور ہوگا جب آپس میں سیاسی پارٹی آموتا نہیں ہوگی لیکن میرے خیال میں حالات بتا رہے ہیں اگر متفق نہیں ہو تو اس میں سیاستدانوں کو فائدہ نہیں ہوگا اور جمہوریت کو بھی فائدہ نہیں ہوگا یقیناً کوئی آپ یوں سمجھے کوئی ڈاکٹر یا سیاسی بیروکریٹ ہوگا منظور بسان نے نیا خواب دیکھ لیا کہتے ہیں نگران وزیراعظم کے لیے کوئی تفاق نہ ہوا تو کوئی اور فیصلہ کر لے گا سندھ کا نگران وزیراعظم کوئی ڈاکٹر ہی ہوگا اسلام آباد کی احتساب عدالت سے دوسرے سامپ کی تلاج گزشتہ روز کئی فیٹ لمبے سامپوں کی جوڑی داخل ہو گئی تھی پولس نے ایک سامپ مار ڈالا دوسرا بچ نکلا متنازع بیان پر نواز شریف کے خلاف غداری کیس بنانے کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ وزیراعظم کے سپورٹ کر دیا عدالت نے کہا کہ وزیراعظم فریقین کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کریں نواز شریف اور مریم کے نام ایسیل میں دالنے کے لیے دار درخواست سامات کے لیے منظور رقم بھارت منتقل کرنے کا الزام نواز شریف نے چرم نیپ کو قانونی نوٹس پھیج دیا الزامات قبل از انتخابات دھاند لی ہے جاوید اقبال چودہ روز میں معافی مانگیں ورنہ ایک ارب روپے ہرجانہ دا کریں نوٹس کام مطر ساف پانی سکینڈل میں حمزہ شہباز کی نیپ کو نو لفٹ آج بھی پیش نہیں ہوئے سٹاف افسر کے ذریعے جواب نامہ بھیجوا دیا گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پی ٹی بی اور پارلیمنٹ پر حملے کیس کی سماعت عمران خان کو پیشی سے استثناء مل گیا نواب آف بہاولپر کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان سلاہ الدین عباسی کی عمران خان سے ملاقات پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے جس پی ٹی آئی کو ہم نے بنایا وہ آج نہیں ہے کھرپ لوگوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی سابقہ رہنما فوزیا کسوری پی ایس پی میں شامل مصطفیٰ کمال کے ساتھ پریس کانفرنس میں اعلان کیا پی ٹی آئی کو نئی مشکل کا سامنا کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو جواب ایک ایک نشست پر کئی کئی امید بار اسلامباد میں قومی اسمبلی کی تین نشستوں پر اکیس درخواستیں آگئیں شہباز شریف نے ہمارے منصوبوں کو کمیشن کے لیے روکا فرویز الہی نے کہا اپنے نام کی تختیاں لگانے والوں کا انجام قریب ہے کسور سے متعدد شخصیات پارکیوں میں شامل چیف جسٹس آف پاکستان کی بیجنگ میں چینی ہممنصوب سے ملاقات جسٹس ساکر نصار نے کہا کہ پاکستانی عدلیہ سی بیک کی حمایت کرتی ہے کمرشل تنازیات کے حل کے لیے پورازم ہیں چینی ہممنصوب کو دورہ پاکستان کی دعوت ڈو مور ڈو مور امریکہ کے نئے وزیر خارجہ کی بھی پرانی رٹ مائک پومپیو کا کہنا ہے پاکستان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہا ہے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے سنجیدگی دکھانا ہوگی شکیل آفریدی ہمارے دل کے قریب ہے حل نکالا جا سکتا ہے پاکستانی کانسل جنرل آئیشہ فاروقی کی امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیہ سے دو گھنٹے تک ملاقات ترجمان کے مطابق ڈاکٹر آفیہ سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں پاکستانی کانسل جنرل نے چودہ ماہ میں چوتھی مرتبہ ملاقات کی ہے نیرہ اسماعیل خان میں بجلی چوری خزانک و کروڑوں کا نقصان بل دینے والے بجلی سے محروم پیسکو اہلکار خاموس تماشائے علاقہ مکینوں کا کاروائی کا مطالبہ ہیدر آباد میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن سینکرو کنڈے ہٹا دیے گئے بن کاسن پاور پلانٹ کا پرزہ لگ گیا لیکن کے الیکٹرک کے پرزے ابھی تک گھیلے کراجی میں لوٹ شیڈنگ کا جن کابو میں نہ آسکا سہر و افتار کے وقت بجلی کی بندش کا سلسلہ نہیں رکا کئی علاقوں میں فالس کے نام پر گھنٹوں بجلی بند کھراشی میں سورج آج پھر آگ برسانے میں مصروف کل سے گرمی کی شدت میں کمی کا اعلان بارش کی پیشکوئی کراچی میں ماں اور شیر خور بچے کا قتل ملزمان نسرین اور اکرام کا تیس مئی تک جسمانے ریمان ساس اور دیور پر ساتھویں منزل سے دھکا دے کر مارنے کا الزام پیسل آباد میں کپڑے کی پیکٹری جل گئی آگ نے کروڑوں روپے کا سامان راکھ میں بدل دیا فائر برگیڈ نے کئی گھنٹوں بعد کابو پایا بشاور میں پرائیوٹ سکولز کی فیز کا معاملہ عدالت حکم کے باوجود بعض سکول چھٹیوں کی فیز لے رہی ہیں درخواست گزار کا موقف ایمڈی ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کہ سکولوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کرنے کے لیے سٹیٹ بینک سے رابطہ کر لیا ہے سوات نے کتوں کا گوشت کھلائے جانے کا انکشاف خیبر پختون خواہ فوڈ آتھورٹی کا کہنا ہے تحقیقات کر رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مردان میں کاروائی بھاری مقدار میں جانروں کے ناکارہ مواد سے تیار کردہ مزرے صحت کیمہ پکڑا گیا افتار میں کم کھائیں پر سکون رہیں لاہور میں افتار کے دوران زیادہ کھانے سے فوڈ پوازننگ سینکلوں افراد ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیدر آباد میں پولیس اہل کار پر طاقت کا نشاہ سگر بازار میں موٹر سائیکل تکرانے پر آپے سے باہر پسٹل لوڈ کر کے شہری کو دھمکاتا رہا سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئے 24 نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں آرپیو گجنوالا کے حکم پر صحافی امجد بھٹی کے خلاف زرج مقدمات کی تحقیقات کے لیے ٹیم بن گئی پاکستان کا چین پر انحسار مہنگا پڑ سکتا ہے معاشی ترقی کے لیے عالمی مہشت سے بھی تعلقات رکھنا ہوں گے پالیسیز نہ بدلیں تو پھر کشکول لے کر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ سکتا ہے بلومبرگ کی چشم کشا ریپورٹ درونی کرزوں کی واپسی ذر مبادلہ کے زخائص سترہ ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے مرکزی بینک کے پاس اب صرف دو ماہ کی درامدات کے برابر ذر مبادلہ رہ گیا موسیقی 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 پی ایک اور عزاز افشا نورین کا آسٹریلوی کلب سے پروفیشنل ہاکی کھیلنے کا موجہ کوئنسلینڈ کے کرینز ہاکی کلب میں شمولیت کے لیے آسٹریلیا روانہ موسیقی 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 ملیجرے کے نومنتخیب وزیراعظم مہاتیر محمد نے حکومتی اخراجات میں کمی کیلئے وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا موسیقی برطانیہ میں ایک گرمی کی وارننگ ویکنڈ پر پارا تیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ دوہزار سترہ کے مقابلے میں دوہزار اٹھارہ گرم ترین سال رہے گا کازکستان کا تیارہ بارش کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے پھسر گیا کچھی زمین پر دوڑتا رہا مسافر ہچ کو لے کھاتے رہے پائلٹ مہارت سے دوبارہ رنوے پر لے آیا اٹلی میں ٹرولر کھلے پھاٹک پر ٹرین سے ٹکرا گیا ٹرین پٹھڑی سے اتر گئی بھوگیاں ایک دوسرے پر چڑھ گئیں دو افراد ہلاک اور بیس سخمی ہو گئے امریکی عدالت نے ٹرم کے خلاف فیصلہ دی دیا امریکی صدر کا ٹویٹر پر کسی کو بلوک کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے ٹویٹ دیکھنے کا حق ہر کسی کو ہے برے ٹویٹ کرنے والا صدر نہیں چاہیے نیو یورک میں ٹرم کے خلاف مظاہرہ مظاہرین نے گانے گائے اور گھنٹیاں بجائیں جھوٹا چور اور شکاری قرار دیا امریکہ میں فلسینیوں کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں اکمام متحدہ میں امریکی صفیر نکی ہیلیکو ہیسٹرن یونیورسٹی میں خطاب کے دوران نارے بازی کا سامنا سونے کا نوالہ محاورے میں تو ضرور سنا ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کھایا جاتا ہے سونا گولٹن میں شامل ہے خصوص ریپورٹ شہر میں کھوے والا دودھ شہریوں کی خاص پسند دور دور تک دھوم مچ کئی جو ایک بار پیئے بار بار پینے کو دل کرے توانائی بھی بحال گرمی بھی دور موسیقا موسیقی موسیقا بھر عنی بھو جی موسیقا موسیقا فرسم موسیقا اور چہرے پر ایسی سنجید گی جسے دیکھتے ہی ہنسی آ جائے کومیڈین رنگیلا کو مدہوں سے بچھڑے بارہ برس بیٹھ گئے موسیقی